السلام علیکم میرا نام شہری شاہ ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دلازاری کرنا نہیں ہے نہ ہی کسی کے خلاف کوئی بیان دینا ہے نہ ہی کسی کے فیور میں یہ ویڈیو ہے یہ میری ذات سے منسلک ہے اور یہ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں یہ ویڈیو میرا اپنا ہے یہ میرا point of view ہے جو کچھ میں نے گزارا جو کچھ میں نے tough time ایک دیکھا یہ سب اس کے حوالے سے ہے سلمہ زفر کی میں نے ویڈیو دیکھی مجھے بہت افسوس ہوا اور میں ان کا دکھ ان کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں بھی اسی تکلیف سے اور اسی دکھ سے گزر ہوں جی جی اس پروڈیکشن جویلیہ سہور ان لوگوں کے پروڈیکٹس کا میں بھی بہت عرصے تک ایک حصہ رہی کئی سالوں تک میں نے ان کے دو پروڈیکٹس کی جس میں ایک سوپ سیریل تھا اور ایک سوپ تھا سوپ سیریل یہ زندگی ہے تھا سیریل سوپ اور سوپ تھا یہ کیسے محبت ہے جو کہ 400 اپیسوڈز پہ تھا اور یہ زندگی ہے 200 یا ابو 200 اور ان دونوں کے پیسے مجھے نہیں ملے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے ان کے پیسے نہیں ملے ہیں ہاں کہیں کہیں ملے ہیں کچھ پیسے ضرور ملے ہیں میں یہ قطر نہیں کہوں گی کہ مجھے بلکل ان لوگوں نے پیسے نہیں دیا مجھے دیئے پیسے ایک لاکھ روپے دے دیئے دیڑ لاکھ روپے دے دیئے سب سے بڑا آماؤنٹ جو مجھے یاد ہے آجتا ہے وہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہے اور اس بیچ میں میں نے بہت سفر کیا اس پورے سفر میں جو چھے سا سات سال میں نے ان لوگ کے ساتھ کام کیا دونوں پروڈیکٹس میں میں نے بہت تکریفیں اٹھائیں بہت پرابلمز کیے اپنے پیسے کے لیے بہت دفعہ بولا میری بہنوں کی شادیاں آئیں بہت سارے پرابلمز آئے آپ سینڈاؤنز آتے ہیں ہر ایک ہی لائف میں آتے ہیں میرے بھی آئے لیکن پیسہ ایک بہت امپورٹن چیز ہوتا ہے اس حوالے سے کہ آپ کام کر رہے ہیں آپ روز جا رہے ہیں روز آ رہے ہیں اپنی محنت آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو پیسہ نہیں ملتا آپ کو ملتا ہے جی ایک لاکھ دو لاکھ اگر میں آپ لوگ کو اپنا اماؤنٹ بتا دوں تو آپ لوگ بھی شوق نہ آ جائیں گے میرا اماؤنٹ چار سو اپیسوڈ یہ زندگی ہے چار سو اپیسوڈ یہ کیسی محبت ہے اور ہنڈرڈ اب آف ہنڈرڈ اپیسوڈ یہ زندگی ہے کہ آل موسٹ کروڑ روپیہ ہے ایک کروڑ روپیہ جس میں سے کوچھ انہوں نے دیا ہے سب سے بڑا اماؤنٹ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ ساڑھے تین لاکھ روپے احساس ہوا کہ کوئی آواز اٹھا رہا ہے پھر سے پھر سے یہ ایشو آ رہا ہے سامنے اور اس امید کے ساتھ کہ یہ ایشو ریزولف ہو جائے گا ریزولف کیسے ہوگا کیونکہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جیو جے جے ایس پروڈیکشن کو جویریہ سہود کو پیمنٹ کر رہی ہے تو میری ریکویسٹ ہے جویریہ سہود سے کہ آپ کو جو پیمنٹ آ رہی ہے وہ آپ انسٹالمنٹس پہ تھوڑے تھوڑے کر کے جس طرح سے آپ کو مل رہی ہے ضروری نہیں ایک ساتھ دے دیں میرے علاوہ جس جس کے میرے ساتھ ساتھ جس جس کے پیسے رہتے ہیں آپ لوگوں کے پر ڈیو ہیں تو آپ لوگ مہینے پہ بانگیں آپ منتھلی ان کو انسٹالمنٹس پہ دیتے جائیں اور اس جپٹر کو جل سے جل ختم کریں تاکہ آپ کے لئے میں مشکل نہ ہو اور ہم لوگوں کے لئے بھی مشکل نہ ہو آپ لوگ ہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ ویڈیو پہلے کیوں نہیں بنائے میں نے پہلے کیوں نہیں کچھ بھولا تو جناب ابھی میں نے تھوڑی در پہلے عرض کیا تھا کہ میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن مجھے پیسے نہیں ملتے میرے کالز نہیں پک کیے گئے تھے ایون میں جب گھر پہ جاتی تھی تو مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی جاتی تھی جب میں نے سلمہ زفرہ کا یہ ویڈیو دیکھا تو میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ بات کی جائے اور کر کے اس مسئلے کو سولف کیا جائے مجھے پتہ چلا کہ جیو سے ان کو پیمنٹس آ رہی ہیں اور یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اگر جیو سے ان کو پیمنٹس آ رہی ہیں اور یہی ایشو تھا کہ ان کو پیمنٹس نہیں مل رہی تھے جس کی بنیاد پر یہ ایکٹرز کو پیسے نہیں دے پا رہے تھے تو آپ تو ان کا مسئلہ سولف ہو رہا ہے تو میرا ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے پھر سے کہوں گی نویل لاکھ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا تو آپ کسی بھی طرح جویریہ ساؤت جی جیس پروڈیکشن پلیز اس مسئلے کو سولف کیجئے جی جیس پروڈیکشن جویریہ ساؤت پلیز اس مسئلے کو سولف کیجئے جس ساں سے انسٹالمنٹس پر آپ کو پیسے مل رہے ہیں میرے پیسے اور میرے ساتھ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن جن کے پیسے رہتے ہیں ان کو انسٹالمنٹس پر کر کے دے دیجئے مجھے نہیں پتا کہ سلمہ اپا کا کتنا بڑا اماؤنٹ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ بڑا اماؤنٹ ہوگا کیونکہ ان کے اور بھی پروڈیکشن تھے تو ان سے بھی رابطے میں آیا جائے ان سے بھی بات کی جائے آپ لوگ ان سے بھی بات کیجئے نہ ہی میں آپ لوگ کو بددعا دے رہی ہوں نہ ہی میں کوئی بدزمانی کر رہی ہوں نہ ہی میں کسی پہ کوئی الزام لگا رہی ہوں جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ سچ کہہ رہی ہوں اور جہاں تک پیسوں کی بات ہے سلمہ زفر بھی وہی بات کر رہی ہیں کہ ان کو ان کے پیسے چاہیے مجھے میرے پیسے چاہیے میں اپنے پیسوں کے لیے پھر سے آواز اٹھا رہی ہوں مجھے میرے حق حلال کے میری محنت کے پیسے دے دیجئے اگر آپ لوگ کو جیو سے مل رہے ہیں جو کہ کنفارم بات ہے کہ جیو آپ لوگ کو پیسے دے رہا ہے تو پیز آپ مجھ جیسے اور بھی جتنے ایکٹرز ہیں جتنے تیکنیشنز ہیں جتنے آپ کے ڈریکٹرز گزرے ہیں ڈیو پیز گزرے ہیں جس جس کے پیسے آپ نے نہیں دیے ان کے دیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے سب کے نہیں دیے آپ نے ضرور کسی نہ کسی کے پیسے دیوں گے اور بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں کیونکہ آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کو پیمنٹ بروپ کر دی ہوگی لیکن رہی میری بات تو مجھے پیمنٹس بہت تکڑوں میں ملی ہیں چھوٹی چھوٹی پیمنٹس ملی ہیں مجھے بڑا ماؤنٹ آج تک کوئی نہیں ملا رہی بات کانٹریکٹ کی تو کانٹریکٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کوئی آج بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور وہ دس دن کا بھی ہوتا ہے یا ایک ہفتے کا بھی ہوتا ہے تو ایک فیاملی اپموسفیر بن جاتا ہے تو سہود بھائی اور جبیریہ جب ہم لوگوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیے تھے تو اس وقت میں آپ کی چھوٹی بہنگ تھی ایک دوست تھی اور ایک فیاملی کا حصہ تھی اور حس بول کر ہم نے یہ بہت اچھے ٹرمز پر پروجیکٹ شروع کیے تھے کانٹریکٹ نہیں ہو سکا کانٹریکٹ نہیں کیا گیا کہ کر لیں گے آج کر لیں گے پرسو کر لیں گے ہم نے بھی چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے یار کہاں جائیں گے یہی پر ہے اتنا اچھا روئیہ ہے اتنے ویلکمنگ ہے بھئی میرا تو دوسرا گھر ہے وہ اور ان کا دوسرا گھر یہاں ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں میرے باپاپ کے ماں باپ میرے باپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملنا جھلنا مجھے بہت اچھے طریقے سے رہنا تو میرے خیال ہے کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ ایک میرے ٹرسٹ کو بھی توڑا گیا ایک ٹرسٹ ایویل تھا میرا میں ٹرسٹ کرتی تھی اتنا ٹرسٹ کرتی تھی کہ کہیں نہیں جائیں گے پیسے یہی ہے یار یہ لوگ سے تو کبھی تعلقات وہم و کمان میں بھی نہیں تھا کہ خراب ہوں گے اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ تعلقات اس جگہ پر پہنچ جائیں گے کہ آج کو یہ ویڈیو مجھے بنانی پڑ رہی ہے کہ مجھے میرے پیسے چاہیئے اور رہی بات یہ کہ آپ نے کسی کے پیسے نہیں دینے تو یہاں پر آپ غلط ایسا ہو گئے میں موجود ہوں یہاں میرا ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے نائنٹی لیک نائنٹی ٹو لیک کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے میرے پیسے آپ کو دینے ہیں میں آپ کو بددوا نہیں دے رہی نہ ہی میں کوئی بتتمیزی کر رہی ہوں نہ ہی میں کوئی اخلاق سے گریوی حرکت کر رہی ہوں نہ ہی میں کوئی ایسی بات کر رہی ہوں کہ جس سے میں اپنا بھی ایک امیج خراب کروں یا میں اپنی ذات سے بھی کوئی ایسی بات کروں وہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی میں اس طرح کی کبھی رہی ہوں نہ ہی میں آگے اس طرح کا کوئی ایکٹ ایسا کروں گی لیکن آپ کو پیسے دینے ہیں مجھ سمیت اور بھی لوگوں کے مجھے نہیں پتا سلمہ زفر کے کتنے پیسے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا اماؤنٹ بلکہ مجھے لگتا نہیں مجھے پتا ہے کیونکہ انہوں نے تو اور بھی پروجیکٹس کیا آپ کے ساتھ ان کا اماؤنٹ تو مجھ سے بھی زیادہ ہو گئی رہی بات میری تو مجھے پیسے چاہیے میرے جو کہ جائز پیسے حق کے پیسے میں حق پر ہوں اور ٹھیک ہے آپ مجھے رابطے میں آئیں مجھ سے بات کریں سہود بھائی آپ اگر مجھے بہن کہتے ہیں کہتے تھے یا میں بہن اس وقت تھی جب آپ کو مجھے پیسے نہیں دینے تھے اور میں جب تک اچھی رہی آپ کے لئے تب تک میں بہن رہی جب تک میں چپ چاپ اپنا کام کرتی جاتی تھی اور میں کہتے تھے بھائی کو پیسے ہاں ہاں تلیں گے ہو جائے گا تو تو گھر کی تو تو بہن ہے تو تو بہن لیکن جب میں نے پیسے مانگئے تو کیا وہ رشتہ ختم ہو گیا آپ لوگ نے تو ان رشتوں کو بھی رونگ دیا مجھے تو حیرت اور افسوس ہے اس بات کا کہ یہ خوبصورت رشتہ ہوتا ہے دوستی کا بہن بھائی کا آپ لوگ نے تو وہ بھی حکم کر دیا آپ لوگ نے تو ٹرس کی دھجیاں اڑا دی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پڑے لکھے لوگوں کی طرح نورمل لوگ کی طرح جیسے پروڈکشن ہاؤزز میں آپ سے ڈاؤنز آتے ہیں اور وہ پھر ایک جگہ پر آکے ایک کانٹریبیوشن کیا کہیں گے اس سے کانٹریبیوشن نہیں مطلب ایک نورمل طریقے سے اس چیز کو ریزولف کیا جاتا ہے تو آپ اس میٹر کو ریزولف کریں آپ رابطے میں آئیں میں ہوں یہاں پر میں اپنا پیسہ مانگ رہی ہوں کھلنم کھلا اور ہاں میرے پیسے دینے ہیں میرے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں انکلوڈنگ سلمہ زفر باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتا کیونکہ سلمہ آپ نے ویڈیو بنائی ہے تو انہوں نے برائی ہے انہوں نے اپنا ہاک مانگا ہے اور آپ لوگوں کو پیسے دینے ہوں گے اور رہی بات یہ ہم نے اتنے دیدی ہے ہوتنے دیدی ہے ہوتنے دیدی ہے تو آپ لوگ کے پاس کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ ہوئی نہ کوئی ریسیویں کوئی نہ کوئی چیز سب چیز چیز چھوڑ دیں چینل کے پاس تو آپ لوگوں نے ہمارے پیسے کوٹ کیوں گے پر اپی کیا ہے کیا کچھ ہے تو وہ سب کچھ بھی لے کر آگے سامنے اس چیز کو ریزولف کیجئے اور بات ضرور کیجئے اور اگر کوئی ایسی نامناسب بات یا ایسی کوئی چیز ہوگی تو اس کے اوپر پھر اگلا ویڈیو بھی بنے گا